بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے دعایے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آئیے آج آپ کے ساتھ ایک اور سفر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کی دو ویڈیوز جو سفر کے مطالق تھے ہیں اس کو آپ نے جتنا پیار دیا ہے اس پر ہم آپ کے بہت شکر گزاریں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کی امیدوں پر پوری اترے گی اگر پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا آج ہم ریاض سعودی ارپیہ سے اسلام آباد پاکستان جائیں گے اور پراستہ جدہ جائیں گے لہٰذا آج آپ کو سفر میں جدہ کا بھی احوال دکھائیں گے اور جدہ شہر کی تھوڑی سی آپ کو ائرپورٹ کے حد تک کی سیر بھی کروائیں گے سب سے پہلے تو یہاں پر ہم آئے ہیں ڈومیسٹک ٹرمینل پر کہ انقالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاض پر گہم اگہمی کافی نظر آ رہی ہے اور کیونکہ جدہ جا رہی ہے فلائٹ اور وہاں سے مکہ بھی لوگ جاتے ہیں تو کافی زائرین یہاں سے عمرے کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سے حرام پہن لیتے ہیں تو بہت اچھا سا ماحول نظر آتا ہے ائرپورٹ پر ہم اپنا سامان وغیرہ جمع کر آ چکے ہیں یہ سامان اب ہمیں اسلام آباد ائرپورٹ پر ہی ملے گا ہم سعودی آئرلائن سے جا رہے ہیں سفر کا پہلا حصہ لیاد ائرپورٹ سے جدہ ائرپورٹ تک کا ہے پھر وہاں پر ہمارا لی اوور ہے تقریباً چار گھنٹے کا اور پھر اس کے بعد وہاں پر شام کے ٹائم اسلام آباد کے لیے فلائٹ لیں گے تو یہاں پر اب اس وقت ہماری فلائٹ کے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں پلین کی طرف اور یہاں پر ٹینلز کے ذریعے ہمیں شفٹ نہیں کیا گیا بلکہ یہاں پر بسز کے ذریعے ہمیں ائرکرافٹ تک لے کے جایا گیا ہے دیکھیں جب بس اس کے ذریعے ائرکرافٹ تک لے کے جایا جاتا ہے تو پھر سٹیئرز کے ذریعے آپ کو پلین میں انڈر ہونا ہوتا ہے اور یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہینٹ کیریز بھی ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر جہاز میں سوار ہونا کافی مشکل لگتا ہے اس لیے یہ ہمیں پسند نہیں آیا خاص طور پر وہ خواتین جن کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور سامان بھی زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت مشکل لیتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ٹنل ہو تو اس کے ذریعے آپ ایزی لی واک کرتے ہوئے ائرکرافٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں بارل ہم جہاز میں انٹر ہو گئے تو یہاں پر کیوئی اچھا تھا انہوں نے ہماری کافی ہلکی اور اوپر بنے ہوئے سامان رکھنے کے خصوصی کیابنٹس میں اندر سامانوں انہوں نے رکھوایا اور ہماری کافی مدد کی ہمیں یہاں پر سیفٹی کٹ بھی دی گئی جس میں ماسک اور ہینڈ زینیٹائزر وغیرہ موجود تھے اور اس کے بعد یہاں پر ابھی تک سیفٹی کی معلومات دی جانے ہیں اس طرح سے کیا کیجئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے تمام معلومات حاصل کر لی تو اس کے بعد یہاں پر دعای سفر پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے جہاز نے ٹیک آف کے لیے تیاری کر لی فلائٹ ان ٹائم ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کے مناظر سہرہ عرب ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک آپ کو سہرہ کا محولی نظر آ رہا ہے جلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں سے ہماری فلائٹ ان ٹائم روانہ ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شان جب بھی جہاز فضا میں بلند ہوتا ہے تو خود پر خود ہی زبان سے اللہ کی قبرائی کا بیان جاری ہو جاتا ہے اور انسان کا سہن فوراً اس طرف جاتے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس نے اتنے بڑے آہنی جہاز کو ہوا کے دوش پر اڑا دیا پیشک یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا کمال ہی ہے اور یہ اس نے انسان کو جو شعور جو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے یہ سب ممکن ہوا ہے اشک اللہ کی ساتھ بڑی ہے آئیے آپ کو ریاض چہر کا ایریل ویو دکھاتے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا شہر ہے ساف سترا نیٹ کلین اور ہمیں تو اس سے بہت ہی پیار ہے اب آپ کا آنا ہوا تو ریاض چہر میں آپ بہت انجوائے کریں گے یہاں پر آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو گرین لائن دکھائی جاری ہے یہ ہمارا روٹ ہے جس پر ہم نے ٹرائول کرتے ہوئے جتہ پہنچ رہے آدھا راستہ تقریبا ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں ریفریشمنٹس بھی سرف کر دی گئی ہیں جس میں وارٹر بارٹل ہے ایک جوس کی بارٹل دی گئی ہے ایک کروسان ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا کپ پانی کا الگ سے بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ ایک ریفریشنگ ٹیشو پیفر بھی دیا گیا ہے چلیے تھوڑا سا کھا پی لیتے ہیں تاکہ سفر جلدی کر جائے اور یہ سفر ویسے بھی زیادہ لمبا ہے بھی نہیں صرف ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی فلائٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتا ہے آپ کو اوپر سے سعودی عرب کے مختلف شہر نظر آ رہے ہیں اور لینڈنگ کا ٹائم پر قریب آ چکا ہے اور اس وقت ہم اوپر سے آپ کو ایریل ویو دکھا رہے ہیں جتہ شہر کا اور دلچسپ بات یہ کہ جتہ لینڈ ہوتے ہی ہمیں ریاض کی یاد آنا شروع ہو چکیے شاید یہ انچسان کی فطرت ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے شہر سے دور ہوتا ہے تو فوراں ہی اس کو مس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس لئے جتہ شہر کو دیکھتے ہی ہمیں ریاض شہر کی بہت یاد آئی چلیے جناب فرائٹ کا پہلا حصہ سفر کا پہلا حصہ تو ہمارا تقریباً ختم ہونے کو ہے اور اس وقت لینڈنگ ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے اپنے سفر کا پہلا حصہ خیریت کے ساتھ مکمل کر لیا ہے چلیے جناب جہاز کے پئیے اب زمین کو چھونے کے لیے دیار ہیں وہ تمام بلڈنگز جو اوپر سے چھوٹی چھوٹی سے نظر آ رہی تھی اب اپنی اصلی سائز کے مطابق نظر آنا شروع ہو چکی ہے جہاز لینڈنگ کے لیے تیار ہے رنوی پہ پہنچ چکا ہے اور اس وقت بچ رہے ہیں 12 وش کے 45 منٹ جب لینڈنگ ہوئی ہے اور فلائٹ اپنے ٹائم سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچ چکی ہے مرالہ کا شکر ہے بہت اچھا سفر تیہ ہوا بہت سکون سے سفر تیہ ہوا اور اب ہم یہاں پر کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ پہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم ٹومیسٹک آرائیول ٹرمینل میں انٹر ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہمیں انٹرنیشنل ٹرمینل کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ابھی ہم یہاں پر انٹر ہوئے ہیں اب دیکھیں ابھی ہمیں آ کے کہاں جانا ہے کیونکہ یہ جدہ کا نیا ائرپورٹ ہے اور اس سے پہلے ہم یہاں پر کبھی نہیں آئے آج ہی ہم پہلی دفعہ ہیں تو اب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ہائی سپیڈ ٹرینز کے ذریعے ہمیں انٹرنیشنل ٹرمینل تک پہنچایا گیا یہ بھی ایک بہت ہی انٹرنیشنل ایکسپیرینس رہا بہت ہائی سپیڈ ٹرینز ہیں جن میں صرف آپ کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹنے کی بھی زیادہ جگہ نہیں ہے اور یہ اتنی تیز ہیں کہ پلک چپکتے میں آپ کو دوسرے ٹرمینل تک پہنچا دیتی ہیں بارل اس کے ذریعے ہم اب اس وقت انٹر ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ٹرمینل میں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت دن کا ٹائم ہے اور کسی تیز دھوپ ہے جدہ کا موسم ویسے بھی ریاد کی نسبت کافی گرم ہے تو یہاں پہ آتے ہی سب سے پہلے ہمیں گرمی کا حساس ہوا حالانکہ ایسی ہیں یہاں پر پورا ائر کنڈیشنڈ ہے لیکن پھر بھی شاید ہم تھنڈے محول سے آئے تھے اس لئے یہاں پہ ہمیں گرمی لگی یہ دیکھیں ٹرن لیتے ہی یہاں پر ہمیں بہت خوبصورا سا ٹینٹ نظر آیا جس کے اندر بیٹھ کے لوگ کہبا وغیرہ پی رہے تھے اور یہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا بالکل ایرپ ٹریڈیشن کے مطابق انہوں نے فرشی نشیستوں پر کائن تمام کر رکھا تھا لیکن ہم زیادہ اس کی فلمنگ نہیں کر سکے کیونکہ اس کے اندر لوگ بیٹھے تھے اور وہ برا بھی منا سکتے ہیں چلیئے اب ذرا معلومات کر لیتے ہیں کہ ہمارا گیٹ کون سا ہے جہاں پر ہمیں بیٹھ کی جہاز کا اپنی فرائٹ کا انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں جدہ کنیا ایرپورٹ کس قدر خوبصورت ہے بہت بڑا ہے اور دنیا کی بڑے بڑے انٹرنیشنل ایرپورٹس کے مقابلے کا ہے سب سے پہلے تو ہم نے سوچا کہ چلو اسے ہی دکھوم پھر کر دیکھ لیتے ہیں تو اس ساتھ ہی ہم نے اس کا بھی وزٹ کرنا شروع کر دیا اردگلد لوگوں کو بھی دیکھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا کیا کچھ آویلیبل ہے اور اس کا آرکیٹیکچر کس طرح سے بنایا گیا ہے ہر چیز ہی بہت بھی خوبصورت لگ رہی تھی اور ہر چیز ہی اپنا اپنی مثال آپ تھی جدے جدے ہم انٹرنیشنل گیٹس کی طرف آ رہے ہیں لیکن راستے میں یہ دیکھیں شاپس بھی دیکھتے جا رہے ہیں یہاں پر بہت اچھے اور برینڈڈ آپ کو پرفیومز بھی مل جائیں گے یہاں پر بچوں کی ٹوائز بھی تھے کھجوریں اس کے علاوہ یہاں پر چوکلیٹس بھی موجود تھیں ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم رک کر یہاں پر پرائیسز وغیرہ دیکھتے لیکن انشاءاللہ جب کبھی بھی دوبارہ آنا ہوگا تو ہم ضرور یہاں پر رکے آپ کی معلومات کیلئے پرائیسز وغیرہ بھی دیکھیں گے کچھ تو ہم نے چاہتے چاہتے دیکھی تھی یہاں پر پرائیسز تو تھوڑا سا تو ایکسپینسیف ہوتا ہی ہے ائرپورٹ پر ہر چیزیں ایکسپینسیف ملتی ہے لیکن زیادہ یہاں پر ہمیں ریٹس کا فرق نہیں نظر آیا تھوڑی در ہم نے ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھا تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو اب چل کے کچھ کھا بھی بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا فوڈ کوٹ کس طرح کا ہے ہم نے سنا تھا کہ جدہ ائرپورٹ کا فوڈ کوٹ بہت اچھا بنایا گیا ہے تو ہم نے سوچا اس کی بھی وزٹ کر لینا چاہیے یہ دیکھی جاتے جاتے ہم یہاں پر دیکھتے جا رہے تھے یہاں پر ہمیں بہت اچھے برینڈڈ پر فیومز نظر آ رہے تھے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا کیمل بھی یہاں پر میٹیلک پیٹھا ہوا ہے اچھا لگ رہا تھا لاؤنج بہت بڑا ہے اس کا اور اس کی روپ بھی بہت ہی حبصورت بنائی گئی ہے چلیے اب ہم یہاں ایسکلیٹر کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پر فوڈ کوٹ ہے فوڈ کوٹ بہت اچھا بنائی گیا ہے اور بہت اچھا سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے یہاں پر ہمیں لگ رہا تھا ہم کسی شاپنگ مال میں آگئے ہیں اور یہاں پر تمام سعودی عرب میں پسند کے جانے والے فوڈ برینڈز موجود تھے اور سب سے اہم اور سب سے مشہور سعودی عرب کا جو فوڈ ہے جو بہار سے آنے والے بہت پسند کرتے ہیں وہاں ہے البیک اور البیک کا بھی یہاں پر آٹلیٹ موجود ہے ہم بھی اسی طرف آگئے یہ دیکھیں یہاں پر البیک کا آٹلیٹ موجود ہے اور یہاں پر کافی لوگ کڑے اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں تو سوچا ہم بھی البیک ہی انجائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنا کھانا پیک کروا لیا ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گیٹ پر ہی جا کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ٹینچن نہ ہو کہ کبھی فلائٹ کا ٹائم نہ ہو جائے تو اب ہم نے اپنا فوڈ پیک کروا لیا ہے اور اب جاتے ہیں اپنے گیٹ کی طرف دیکھیں کتنے خوبصورے ڈیکوریشنز بھی ہوئی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کتنے بہترین ٹشوز مل رہے ہیں ڈریسز بھی مل رہے ہیں میک اپ کاسمیٹکس پرفیومز ڈیٹس ہر چیز آویلیبل ہے اپنے گیٹ کی تلاش میں ہم ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اور بہار کا محول انجوائے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن سجبہ تو یہ ایک اتنی لمبی وقت تھی ہماری گیٹ تک کہ پورا حال ہو گیا اور خاص طور سے اگر آپ پہلے سے سفر کر کے آئے ہیں اور پھر آپ یہاں پر آئے ہیں اور اپنی لمبی وقت کر کے اپنے گیٹ تک پہنچنا ہے تو یہ خاصا سبرازمہ ہے حالانکہ یہاں پر بیلٹس بھی بنائی گئی ہیں جن پر آپ چل کے اپنے سامان کے ساتھ ایسی لی پہنچ سکتے ہیں لیکن کافی لمبا وقتنگ ٹریک ہے اور ہم کیونکہ پہلے بھی سفر کر کے آئے ہوئے تھے گھر سے بھی صبح سے ویرے کے انکلے ہوئے تھے تو اس وقت تک کافی دھکن محسوس ہو رہی تھی بہرحال اللہ کا نام لے کے چلتے چلتے ہم اپنے گیٹ تک جا رہے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ ہمارا گیٹ سب سے اینڈ میں تھا آپ بھی اگر یہاں پر آ رہے ہیں جدہ تو اس بات کا ذہن میں رکھے آئیے گا کہ باک کا بھی کرنا پڑے گی چلیجے ہمیں اپنا گیٹ نظر آ گیا یہاں ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہی ہمارا گیٹ ہے تو ہم نے اپنے بورڈنگ پاس سے بھی پڑھ لیا اور کنفرم کر لیا کہ یہی ہمارا گیٹ ہے تو اب ہم یہی بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں لیجے کرو بھی آ گیا ہے اور یہاں فلائٹ کے انانسمنٹ ہو چکی ہے شکر ہے کہ یہاں پر ٹینل موجود تھا اور ہم ٹینل کے ذریعے اب اپنے کرافٹ میں انٹر ہو رہے ہیں لیجے اللہ کا شکر ہے ہم اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں باہر اس وقت مغرب کا ٹائم ہو چکے ہیں اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے الحمدللہ فلائٹ ٹائم پر ہے اور اب یہاں پر سے ٹیک آف ہو رہا ہے دوائے سفر پڑھائی جا چکی ہے بیٹھ سو ترہ ہم نے بند کر لی ہیں اپنے موبائل کو ائرپلین موڈ پر کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تیری شان بہت بڑی ہے اور یہ جدہ کا ایریل ویو کر لیتے ہیں لیچے بہت پیاری روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ سمندر بھی ہے شاید سمندر بھی گزرتے گزرتے نظر آ جائے گا یہاں سے ہمیں اپنے سے بہت عبصورت ویو نظر آیا جدہ کا سٹیڈیم بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی چھوٹا سا پارک ہو حالانکہ بہت وسیعہ ریز سٹیڈیم ہے اب یہاں پر فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہی فلائٹ کا ٹائم ہوا ساتھ ہی یہاں پر انہوں نے پوٹ سرف کر دیا تھا یہ دیجے ڈینر سرف کر دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پروائٹ کیا گیا ہے یہاں پر ہمیں چھوٹی چھوٹی سی خوبز بھی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ مین کورس میں رائس ویجیٹیبلز اور مٹن تھا اور کافی اچھا اور کافی ٹیسٹی تھا اور یہاں پر چیز کی ایک ڈیزرٹ دی گئی تھی کھانا اچھا تھا اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ہماری فلائٹ جیلو لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ٹریک ہے جس پہ ہم نے ٹرائیول کر کے اسلام آباد پہنچنا ہے اور الحمدللہ ہم اپنے شہر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اس وقت فلائٹ لینڈ ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے خیریت سے اس نے ہمارا سفر تیہ کروایا اور اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ کبچی کا ٹائم ہے جب ہم یہاں پر لینڈ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے ہمارا سفر تیہ ہوا اور یہاں پر ہم خوبصورت شہر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں یہاں پر کافی ٹھنڈا موسم ہے اور اس وقت ہمارا ائرپلین ٹیکسی کرتا ہوا ائرپورٹ کی امارت قریب جا رہا ہے اور یہاں پر ہم اپنے ائرپورٹ میں انڈر ہو چکے ہیں اور یہاں پر اپنے لگیچ کا ویٹ کر رہے ہیں تھکاور بہت ہو چکی تھی سامان بھی تھوڑا دیر سے آیا تو ہم نے اپنا سامان کلیکٹ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیریت کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پیاروں سے ملیں گے اور ایک بہت اچھا سا ٹائم گزارنے کے لیے تیار ہیں امید ہے آج کا سفر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا ہمیں انتظار رہے گا اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ